السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج یہ میڈل سکول کھل چکے ہیں اور میڈل سکول کے یہ سوڈنٹس اب چھٹی کا ٹائم ہے اور سوڈنٹس سکول سے باہر آ رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو آج سکول میں ان کا پہلا دن کیسا گزرا کیسا لگا اور یہ چھٹی ہیں ان کی کیسی گزریں تو آئے پوچھتے ہیں ہاں بھی کیا نام ہے آپ کا اتراج اچھا آج آپ کا سکول میں پہلا دن تھا کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا سکول کھلنے چاہیے جی بلکل کھلنے چاہیے آپ کی چھٹی ہیں کیسے گزریں اچھی گزریں چھٹیوں میں کیا کیا آپ نے سارا دن ایسے آوارہ آوارے گھومتے تھے جی بلکل دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے جی اور چھٹی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے اچھا ٹھیک ہے آپ پڑھنا چاہتے ہیں جی بلکل ٹھیک ہے ہاں بھئی کیا نام ہے آپ کا خیام ادین خیام ادین کیسے ہیں آپ ٹھیک آپ ٹھیک ہیں کیسے سکول میں مزہ آیا نہیں سکول میں مزہ نہیں آیا آہا اچھا سکول کھلنے چاہیے تھے نہیں کھلنے چاہیے تھے نہیں کھلنے چاہیے تھے سکول نہیں کھلنے چاہیے تھے سکول میں مزہ نہیں آیا نہیں آیا اچھا تو مطلب گھار میں کیا کرتے تھے آپ چھتیوں میں کھلتے تھے کھلتے تھے آپ کھلتے کھلتے تھے یعنی کہ ابھی کھلنے کو دل کرتا ہے پڑھائی لکھائی بھی بھول گیا اور کلم پکڑا بھی نہیں آتا کچھ بھی نہیں آتا اس کے کچھ ہونے کا یعنی آگیا بھی اچھا سب کچھ یعنی لکھنا بھی بھول گیا آپ پڑھنا بھول گیا تو اب دل نہیں کرتا پڑھائی میں اب آپ کا دل کرتا ہے کہ باہت چھٹیں ہی ہوں اور گھر موجیں کریں ہاں جی اسلام علیکم ہاں بھی کیسے ہیں آپ ہم ٹھیک ہیں سر آپ کیسے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرے نام محمد راشد ہے محمد راشد ہیں آپ آج آپ کا سکول میں پہلا دن تھا کیسا گزرا سر بہت اچھا گزرا مزا آیا یس سر چھٹیں کیسے گزری ہیں آپ کی اچھی گزری ہیں چھٹیں اچھی گزری ہیں اور چھٹیں ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے اور چھٹے نہیں ہونے چاہیے چلو ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ اور چھٹے نہیں ہونے چاہیے بلکہ سکول کھلے رہنے چاہیے سکول میں مزہ آتا ہے پڑھنے کو دل کرتا ہے یہ سٹوڈنٹ پڑھا کوئے چلیں اور سٹوڈنٹ سے انٹرویو لیتے ہیں ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا مصطفیٰ مصطفیٰ بھائی کیسے ہیں آپ آج سکول میں آپ کا پہلا دن تھا کیسا لگا اچھا نہیں لگا اچھا نہیں لگا سکول میں مزہ نہیں آیا نہیں سکول کھلنے چاہیے تھے نہیں کھلنے چاہیے تھے ہم گھر میں ہوتے تھے سارا دن مزہ کرتے تھے کرکت کھیلتے تھے اچھا چھٹے میں آپ کھیلتے تھے اور چھٹے ہونے چاہیے اچھا یعنی کہ آپ پڑھائے کو دل نہیں کرتا ہے بہت چھٹے انکار لیا ہے نا تو آپ مطلب پڑھائے میں دل نہیں لگتا ہے سارا دن کھیلنے کو دل کرتا ہے جی یہ سٹوڈنٹ یعنی کہ اتنی چھٹیاں جو گزاری ہیں تو ان چھٹیوں میں آپ ان کا پڑھائی کو دل ہی نہیں لگتا آپ کہتے ہیں بس جیسے چھٹیوں میں ہم کھیلتے تھے ویسے ہی کھیلتے رہیں ٹھیک ہے جی کسی اور سٹوڈنٹ سے ہم انٹیاریو لیتے ہیں بھائی اسلام علیکم کیا نام ہے بھائی آپ کا میرا نام عدنان ہے عدنان عدنان کیسے ہیں آپ جی سکول میں آج آپ کا پہلا دن تھا کیسا لگا سکول اچھا نہیں لگا پڑھائے میں دل نہیں کر رہا اچھا اور چھٹیوں ہونے چاہے تھے نہیں ہونے چاہے تھے ہونے چاہے تھے چھٹیوں میں آپ کیا کرتے رہے ہم دردی اور کام چھٹے تھے پیسے آتے تھے اچھا آپ کام سیکھتے تھے پیسے آتے تھے پیسے کماتے تھے آپ دل کرتا ہے کہ بس چھٹی ہوں اور کام کیا کریں اور پیسے کمائیں اچھا ابھی آپ کا دل کرتا ہے کام کریں ٹھیک ہے ہاں بھئی چھوڑے سیڈنٹ کیسے ہیں آپ زور سے بولیں ذرا کیا نام ہے آپ کا ابیت سیدی ابیت سیدی سکول میں پہلا دن آپ کو کیسا لگا بہت اچھا لگا سکول کھلے ہونے چاہیے اور چھوٹی ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے چھوٹی میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اور چھوٹی نہیں ہونے چاہیے اب سکول کھلے رہنے چاہیے ٹھیک ہے بھائی سکول گیا ہے کچھ بچوں نے کام سیکھنا شروع کر دیا تھا چھٹیوں میں اور وہ کام سیکھتے تھے تو اب ان کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا ہے آپ کہتے ہیں بس اب ہم کام ہی کریں اور پیسے کمائیں گے تو پڑھائی میں سکول میں آ کے تو ہم بس تھس گئے ہیں اب تو قید میں آ گئے ہیں جیسے تو دیکھیں سٹوڈینٹس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا ہے تو مزید میں تو یہ کہتا ہوں کہ مزید چھٹیے نہیں ہونے چاہیے آپ سکول کھلے رہنے چاہیے تاکہ بچوں کا مزید نقص ہونے چاہیے تاکہ بچوں کا مزید نقصان ہوگا ہے